بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیرہ ساغر آج ایک بار پھر سال دوم کی تیسری نظر خدا سرسبد رکھے اس چمن کو محرمان ہو کر کا مطالعہ کریں گے شاعر کا نام ہے اکبر علابادی آج اس نظر پر ہمارا دوسرا اور آخری لیکچر ہوگا جس میں چوتھے پانچویں چھڑے اور ساتویں اشار کی تشریف کی جائے گی تو آئیے چلتے ہیں بلا تاہیر شیر نمبر چار پڑھتے ہیں اور اس کی تشریف کرتے ہیں لکھا ہے جی کہ بلائیں شاہ گل کی لی نسیم سبح گاہی نے کوئی کلیاں شگفتہ روح رنگی نے بطا ہو کر اس کی الفاظ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بلائیں لینا اس کا مطلب ہوتا ہے جی واری جانا قربان جانا یا پھر والیہانہ اظہار محبت کرنا شاہ گل کا مطلب پھول کی ٹہنی نسیم سبح گاہی سبح کے وقت چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوا شگفتہ کا مطلب ہوتا ہے ایک محاورے پر بلائیں لینا بلائیں لینا جو ہے ایک محاورہ ہے جس کے جو معنی ہے وہ میں بتا چکا ہم جنگواری جانا قربان جانا پیار کرنا والیہانہ محبت کا اظہار کرنا وغیرہ وغیرہ نسیم سبح گاہی کو مجسم کر کے پیش دیا گیا ہے تو ہم بات کریں گے اس شیر کے حوالے سے پہلے ہم مفہوم اس کا بتا دیں کہ بقول شائر جو سبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اس نے پھولوں کی ٹہنیوں کی بلائیں لیں وہ ان پہ قربان گئی ان پہ باری گئی ان کے ساتھ اظہار محبت کیا اور اس کے اظہار محبت کی وجہ سے جتنی بھی کلیاں تھیں وہ کھل اٹھیں یوں کھل اٹھیں جیسے کہ خوبصورت محبوباؤں کے چہرے کھل اٹھیں تو دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ صبح کی جو ٹھنڈی تھنڈی ہوا ہے جس کو باد نسیم بھی کہتے ہیں جس کو باد سبا بھی کہتے ہیں اس کو شائر نے مجسم کر دیا ہے اس کی تجسیم کاری کی ہے اس شیر میں یعنی اس کو ایک وجود عطا کیا ہے اور اس کو کلیوں کی بلائیں لیتے ہوئے یا ان سے اظہار محبت کرتے ہوئے دکھایا ہے یعنی شائر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس باغ میں گزرتی ہوئی باد نسیم یا باد سبا نے ایک ماں کا کردار ادا کیا ہے اس نے گزرتے ہوئے تمام شاخوں تمام ٹہنیوں تمام کلیوں کو اپنی آگوش میں لیا ہے ان کا بوسہ لیا ہے ان کی بلائیں لی ہیں ان پر قرمان گئی ہے اظہار محبت کیا ہے اور اپنی نرمی جدائی ہے اور اس محبت اور شفقت اور پیار کے بدلے میں جو کلیاں ہیں وہ کھل اٹھی ہیں وہ خوش ہو گئی ہیں وہ مسرور ہو گئی ہیں اور سارے باغ میں پھول ہی پھول نظر آنے لگے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبوں سے باغ مہک اٹھا ہے اچھا ایک بات جو ہے یہ کہی جاتی ہے کہ پھول جو ہیں یہ باد سوا کے لمس سے کھلتے ہیں یعنی باد سوا جب گزرتی ہے باغوں سے گلستانوں سے تو اس کے گزرنے سے اس کے کلیوں کو چھونے سے کلیاں کھل جاتی ہیں ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ عام مشاہدہ ہے کہ کلیاں صبح صبح کھل کر پھول بنتی ہیں یعنی شام کو دوپہر کو یا رات کو ایسا نہیں ہوتا بہت کم ایسے پھول ہیں جو رات کو کھلتے ہیں جیسے رات کی رانی کے پھول جیسے ایک پودا ہے مروہ اس کے پھول لیکن اکثریت پھولوں کی بہت صبح صبح کھلتی ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے یہ شائرانہ وجہ ہے اس کو خسن تعلیل بھی سمجھا جا سکتا ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ باد سبا جب صبح صویرے چمن سے گزرتی ہے تو پھولوں کی بلائیں لیتی ہے ان کا بوسہ لیتے ہوئے گزرتی ہے اور اس طرح اس کے پیار کرنے سے وہ ساری کلیاں جو ہیں وہ مسرور ہو کر کھل اٹھتی ہیں اور ان کھلے ہوئے پھولوں کی وجہ سے باغ جو ہے وہ رنگین ہو جاتا ہے حوالے کے طور پر ایک شیر ہے جی نسیم سرسرا گئی چمن میں گل کھلا گئی کلی کو گد گدا گئی تو پھول کو ہسا گئی یہ حبیظ جالندری کا شیر ہے ایک اور بڑا خوبصورت شیر اس حوالے سے سہلا کے گلوں کے رخ سارے جب باغ سے جونکیں آتے ہیں مخلوق کے روندے رستوں پر مخلوق کے روندے رستوں میں خوشبو کے علم لہراتے ہیں احسان دانش کا بہت انداشت اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باد سوا کے چھونے سے اس کے لمس سے اس کا بوسہ لینے سے اس کے بلائیں جانے سے اس کے بلائیں لینے سے اس کے واری جانے سے اس کے قربان جانے سے اس کے اس انداز محبت سے جب کلیاں کھل اٹھتی ہیں تو سارا چمن مہک اٹھتا ہے سارا چمن رنگین ہو جاتا ہے جا بجا خوبصورت پھول نظر آتے ہیں ان پھولوں میں دلکشی محسوس ہوتی ہیں ان پھولوں کا جو رنگ ہیں وہ آنکھوں کو بہت باتا ہے اور شاعر نے کہا ہے کہ ان پھولوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے اسی خوبصورت محبوب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے یعنی جب ایک محبوب اپنے پیار کرنے والے کی آگوش میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اس کا چہرہ اور بھی رنگین اور بھی حسین نظر آنے لگتا ہے تو یہاں کلیوں کے کھلنے کو اس کے کھلنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یوں وہ کلیاں کھلیں جیسے کہ خوبصورت محبوباؤں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں تو آئیے جی اب چلتے ہیں شیر نمبر پانچ کی جانبی تو پانچمہ شیر ہے جی کیا پھولون شبنم سے وضو سہنے گلستان میں صدای نگمائے بلبل اٹھی بانگے ازاں ہو وضو کا مطلب یعنی نماز کے لیے جسم کے کچھ محسوس آزا کو دھونا سہنے گلستان کا مطلب باگ کا سہن صدای نگمہ گیت کی آواز اور بانگے ازاں ازاں کی آواز تو شائر نے اس میں ایک سنت کا استعمال بھی کیا ہے جس کو خسن تعلیل کہتے ہیں یعنی پھولوں پر شبنم کے گرنے کی وجہ اور بلبل کی بانگ کا سبب کچھ اور ہے لیکن شائر نے جو علت پیش کی ہے اس پر یقین کر لینے کو دل چاہتا ہے تو شائر نے جو اس شیر میں بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھولوں نے سہنے گلستان میں شبنم سے بلو کر لیا اور جو بلبلے ہیں انہوں نے ازان دی نماز کے لیے پکارا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے لیے بلائیا یہ تو ہے جس کا مفہوم اب غسنِ تعلیل پر بات کر لیتے ہیں تو حقیقت میں تو ہوا یہ ہے کہ ساری رات آس پڑی اس کی وجہ سے پھولوں پر نمی آ گئی پھول تر ہو گئے کچھ پاکیزہ پانی ٹھہر گیا موتیوں جیسے کترے نظر آنے لگے جن کو شبنم کہا جاتا ہے لیکن شائر نے ان کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ آس نہیں بلکہ پھولوں نے شبنم سے بزو کیا ہے اور بلبل کے گیتوں کی آواز کو شائر نے بھانگِ ازان کہا ہے تو یہ ہے حسنِ تعلیم بے شک حقیقت چاہے جو بھی ہو لیکن شائر نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس شیر میں جو دو وجوہات بیان کی ہیں جل چاہتا ہے کہ انہی دو باتوں کو تسلیم کیا کر لیا جائے تو یہ ہے جی حسنِ تعلیم پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ازان کا ذکر آیا ہے یعنی عبادت کے لئے پکارا جا رہا ہے اور تمام جو گلگلے ہیں ان کی آواز جو ہے جو وہ سریلی آواز میں گیت گا رہی ہیں نگمے گا رہی ہیں تو ان کو سن کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے لئے پکار رہی ہیں پھر اس میں ایک شیر جو ہے آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں نوبت ہے صدائے کمریاں کی تیاری ہے باغ میں ازان کی پھر ایک اور جو نماز کا رکن ہے وضو جو کہ کار سواب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے دس نکیاں ملتی ہیں اور ازان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم ازان کی آواز سنو تو اس کو غور سے سنو اور انہی الفاظ کو دہراؤ تو اس شیر میں دو اسلامی شاعر کا تذکرہ آ گیا ازان اور وضو لیکن شاعر نے ان دونوں کا تذکرہ پھول اور بلبل کے حوالے سے کیا ہے یعنی پھولوں نے شبنم سے وضو کر لیا اور بلبل نے اپنی سریلی آواز میں ساری کائنات کو اور کائنات میں موجود ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کی حمد و سنہ کے لیے بلائی ہے پکارا ہے ایک آیت جو ہے وہ میں یہاں آپ کو اس کا حوالہ دینا چاہوں گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کا ترجمہ ہے ساتو آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح نہ کر رہی ہو لیکن تم لوگ ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہے اس کی تصویح بیان کرتی ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن عام لوگوں کو یا ہم کو اور آپ کو ان کی سمجھ نہیں ہے یا ہم لوگ ہم لوگوں کے کان ان کی تصویح کو سن نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ سمیع علیم ہے اس کی سننے کی طاقت ہم سے زیادہ ہے اور لا محدود ہے تو وہ سن سکتا ہے اس لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کے بارے میں ذکر کیا ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو ازان دی جا رہی ہے اور وضوح کیا جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے سارا چمن عبادت کیلئے تیار ہو گیا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں اس سے اگلے شیئر کی جانب تو شیئر نمبر چھے کو پڑھتے ہیں جی ہوائے شوق میں شاہیں جھکیں خالق کے سر دیکھو کوئی تصویغ میں مسروف ہر پتی زبان ہو کر ہوائے شوق کا مطلب ہے جی محبت عشق کا نشا یا جذبات خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تصویغ کا مطلب سبحان اللہ کہنا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنا تو اس میں بھی ایک سنت حسن تعلیل جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے پہلے مفہوم بیان کرتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ تمام شاہیں تمام ڈالیاں تمام تہنیاں اللہ تعالیٰ کے عشق میں جھک گئیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں اور تمام پھولوں کی پتیوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی تو تہنیوں کے جھکنے کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے ہواوں کا چلنا ہو سکتا ہے یا پھر پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے ان کے وزن کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن شاہر نے جو علت بیان کی ہے اسے مان لینے کو یہ چاہتا ہے اور یہ سن کر اس شیر کی امدگی اور اس کی سلیکگی کے حوالے سے یقین کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس شیر میں ایک اور اہم رکن سجدے کا ذکر کیا گیا ہے یعنی نواز کا ایک اہم رکن سجدہ سجدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حضور جکتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے سورالک میں فرمایا گیا ہے بس جد وقت طریب یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاؤ اور میرے قریب ہو جاؤ یعنی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں اچھا سجدے یا سجدے کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا اور کسی کے سامنے جھکنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی انکساری اپنی آجزی کو ظاہر کریں اور جس کے سامنے آپ نے سر جھگایا ہے اس کی عظمت کو تسلیم کریں اس کی بڑھائی کو تسلیم کریں اور اس کو خود سے موتبر جانے اس کا تسلیم کریں تب ہی تو آپ آپ نے سر جھکا دیا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے تو اس سے بڑی انکساری اور آجزی اور کیا ہو سکتی ہے اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عظمت والا ہے بڑھائی والا ہے لیکن جب انسان اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ بھی عظیم محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو معتبر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا رب ہے وہی اس کو پالنے والا ہے وہی اس کو رزق اتا کرنے والا ہے اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے تیری نعمتوں پر شکر ادا کیا اور تیری عظمت کو تسلیم کیا اس لیے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے اب اس شیر میں جو ڈالیوں کا اور شاہوں کا جھکنا بتایا گیا ہے تو جیسے کہ اس سے پہلے شیر میں جیسا ایک ایک میں نے آیت جو تھی اس کا حوالہ دیا کہ دنیا کی ساری مخلوقات دنیا کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے اس کی حمد و سنا بیان کرتی ہے اس کی تصویق میں مصروف رہتی ہے اس کی عبادت کرتی ہے لیکن عام لوگوں کو اس کے بارے وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے عام لوگ اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے یا پھر ان کو وہ شعور نہیں ہے ان کو وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے تو یہاں اگر شاخوں کا جھکنا شاعر نے بتایا ہے یا پھر سجدے کو ڈالیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے جہاں تک پھولوں کی پتیوں کا حمد و سنا کرنا ہے تو یہ بھی آپ وہی آیت اس شیر میں بھی حوالے کے طور پر بیان کر سکتے ہیں تو پھولوں کی پتیوں نے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کی ہے اپنی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ انسانی زبان کے مشابہ ہوتی ہیں ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ انسان کی زبان سے ملتی جوتے ہیں تو شاعر نے اس طریقے سے بھی ایک تشبیحی تعلق پیدا کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی زبان میں اللہ تعالی کی تسبیح میں مصروف ہیں ایک شیر ہے جی ہر گل میں تو ہے تجھ میں ہزاروں تجلیاں دیوانہ کر دیا مجھے فصلِ بہار میں تو آئیے چلتے ہیں وہ آخری شیر کی جانت آخری شیر ہے زبانِ برگِ گلنے کی دوار رنگی عبارت میں خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر تو آخری مصرہ ہی ہماری اس نظر کا انوان بھی ہے برگِ گل کا مطلب پھول کی پتی رنگین عبارت میں اس کا مطلب ہے رنگین اور دلکش عبارت میں یا دلکش تحریف میں سر سبز کا مطلب ہرابرہ اہم نکات میں ہے جی سب سے پہلی بار کہ دعا کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مفہوم شیر کا یہ ہے کہ ہر گل کی پتی نے رنگین عبارت میں دعا کی اور وہ کیا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہرابرہ رکھنا اس پر مہربانیاں کرتے رہنا تو دعا جو ہے جی عبادت کا مند سمجھا جاتا ہے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ عبادت کے آخر پہ جا کے دعا کی جاتی ہے تو شاعر نے اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے نظم کے آخری آخری شیر میں جا کے عبادت کا تذکرہ کیا ہے اور اس دعا کو اس دعا کو ایک پھولوں کی پتیوں سے ان کے حوالے سے بیان کیا ہے اب دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نیک نیت نیک نیتی سے مانگی جائے اور رو کر گڑ گڑا کر سلیکے سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے حالی ہاتھوں کو حالی واپس نہیں لوٹاتے بس یہ ہے کہ دعا مانگنے کا سلیکہ آنا چاہیے مگر افسوس کہ ہم ہم کو دعا مانگنے کا سلیکہ آتا ہی نہیں ہم گناہ بھی کیے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش بھی کیے رکھتے ہیں اس کی عبادت بھی نہیں کرتے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور پھر شکوا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو مانگنے کا سلیکہ یہ ہے کہ پہلے گزشتہ گناہوں خطاؤں کو ان کو معاف کروایا جائے سب سے پہلے تو ان کا اقرار کیا جائے آجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کی جائے معافی مانگی جائے اور اس کے بعد رو کر گڑ گڑا کر آجزی اور انکساری کے ساتھ سجدے میں جا کر یہ ہاتھ اٹھا کر نیک نیتی کے ساتھ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں لیکن اگر تو میری ایک دعا اور قبول کر لے مجھے ایک نعمت اور مل جائے تو میری خوشیوں میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو رد نہیں کرتا اگر مانگنے کا صلیقہ آتا ہو اگر اس کو یاد بھی کیا جائے اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا جائے تو وہ اتائیں دیتا ہے وہ خطائیں نہیں دیکھتا وہ اتا کرتا ہے ایک اور بڑی اہم بات آخر میں کروں گا کہ اس نظر میں جو چمن کا لفظ استوان ہوا ہے بار بار ہوا ہے وہ در حقیقت شائر نے وطن کے استیارے کے طور پر کیا ہے یعنی شائر نے یعنی اکبر علابادی نے جو آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے کے شائر تھے جو غلامی کے دور کے شائر تھے اس دور میں انہوں نے شائری کی جب انگریزی حکومت یا برطانوی حکومت ہندوستان پہ تھی اور انہوں نے ہندوستان کو جکڑ رکھا تھا اپنی تہذیب میں اپنے تمدن میں اپنے مغربی خیالات میں اپنے لا دین معاشرے کو یہاں رواج دینا چاہا تھا تو اس معاشرے میں رہ کر اس دور میں اکبر علابادی نے اپنے وطن کے لئے دعائیں کی ہیں اور کہا ہے کہ اے اللہ تعالی اس وطن کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا بہار جو ہے آزادی کا آزادی کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے یہاں بہارے رکھنا خوشیاں رکھنا خوشحالی قائم رکھنا یہاں کبھی خزاں کا موسم نہ آئے یہاں کبھی جو ہے لو نہ چلے یہاں کبھی بدحالی نہ آئے یہاں کبھی غلامی نہ رہے یہاں کبھی دکھ صدمہ پریشانی مسئیبت اس طرح کے جو اس طرح کی جو دکھ بری کیفیات ہیں ان سے باستانا پڑے اور ہمارا وطن جو ہے ہمیشہ سر سبز و شاداب رہے آخر میں احمد عدیم کاسمی کے بڑے امدہ اشار سوالے سے وہ بھی دعائیہ اشار ہیں خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبز سبز کوئی سبز رہو برہ برہو سبز